یہ ہو رہا ہے کہ اتوار سے یعنی جو سنڈے ہے سیاہ قطر میں شروع ہونے والا فیفا وائل کپ جس کے حوالے سے برازیل میں بھرپور جوشو خروش دیکھا گیا ہے گلیاں، سڑکیں اور بازار مختلف ممالکے پرشموں سے سچ گئی ہیں عالمی کپ کی مناسبت سے فیفا نے اینیمیٹڈ ویڈیو جاری کی ہے اور ویڈیو میں فٹبال کے ستاروں کو دیوکامت دکھایا گیا ہے حضر آپ کو یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں ابھی تو یہ نہیں پتا کہ ان میں سے کونسی ٹیم یا کونسی سافت امریکن ٹیم آگے جائے گی لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ قطر میں وائل کپ کے موقع پر سب سے بڑے فٹبال بوٹ کی رونما ہوئی ہے دنیا کے سب سے بڑے فٹبال بوٹ کی تیاری میں سات مہینی لگے ہیں سات فٹ اونچہ اور پانچ سو کلو گرام سے زیادہ وزنی ہے یہ اس جوتے کی تیاری میں وہی مواد استعمال ہوا ہے جو عام طور پر فٹبال بوٹ میں استعمال ہوتا ہے منتظمین کو یقین ہے کہ اسے گنیز ورلڈ ریکارڈ میں جگہ مل جائے گی اگر تو یہ ابھی تک کا سب سے بڑا فٹبال بوٹو کا تو یقین ہے اسے جگہ ملے گی لیکن کس کو جگہ نہیں ملی اس بار فائنلز میں یہ بڑا مطلب اور کیوں نہیں ملی زاہر سی بات ہے وہ ہار گئے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے ہار گئے نا اسی وجہ سے نہیں ملی اٹلی اٹلی مطلب مجھے یقین نہیں آرہا کہ اٹیالینز جو ہیں وہ جو ہے ہمیں نہیں نظر آرہے ہوں گے کھیلتے ہوئے فٹبال ورلڈ کپ جبکہ وہاں کے لوگوں کتنا پسند ہے یہ کھیل اس کے علاوہ ساؤت امریکن پار ہاؤسز چلی اور کولمبیا ان کے بغیر تو یہ ورلڈ کپ کیسا ہی پھیکا لگے گا اور سویڈن بھی مطلب کہ یہ سویڈن نووے یہ وہ ٹیمز ہیں جو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں خاص طور پر جو بڑے مشہور جو ہیں ہالانڈ وہ بھی ہمیں نظر نہیں آئیں گے تو دیکھ لیں پھر جو فانس تھے ان ٹیمز کے وہ تو نہیں ہوں گے ہالیکن وہ دل اپنا جوڑیں گے بائے دوے پاکستان کی حصبار جو ہے وہ فیوریٹ ٹیم فٹبال میں آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ میں کونس بنے والی ہے ایسی آئیڈیا نائی مجھے نہیں آئیڈی نیدر لینڈ ٹھیک ہے جی تو ہم سب جو ہے we all be orange وہ بہت زیادہ فیس بک پہ آپ نے دے گا تھا نیدر لینڈ کے بارے میں کہ دل دل نیدر لینڈ جان جان ہاں جی ہاں جی اچھے ویسے آپ کا فیوریٹ فوٹبالر کون ہے فیوریٹ فوٹبالر that's a very huge canvass آپ نے میرے لئے کھول دیا ہے there are a lot of فیوریٹ فوٹبالرز اگر صرف اس ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے i'll be so looking forward not just one player but team یا برازیل i mean کہ یہ دل سے نہ جاتا ہے وہاں پر آپ کو ایسے سے فوٹبالر ملیں گے کہ آپ ڈھنگ رہ جائیں گے کہ بھائی پاکستان میں یہ ٹیلنٹ بھی ہے کیا کھیلتے ہیں اور وہ جس طریقے سے پورے لیاری کو انہوں نے سجا دیا ہے ہاں جی میں وہی کہہ رہا تھا لیاری کے حوالے سے میرے حال سے خزر آزم ہمارے نمائندے ایسا ہی ہے نا وہ وہاں گئے تھے اور لیاری اس وقت کیسے فوٹبال ورلڈ کپ کے رنگوں میں رنگ گیا ہے وہ آپ کو دکھا دیں